بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے FM 98 دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو بات کریں کہ چین کی پرام ترقی پر مبنی جو کاوشیں ہیں کوششیں ہیں اور یہ جو سفر ہے یہ بخیر و خوبی جاری و ساری ہے اور چین کا ایک نیریٹیو بیانی ہم سب جانتے ہیں کہ آفاقی گاؤں یا شیئر فیوچر کے حوالے سے کہ ہم نصیب معاشرہ ہو تمام دنیا کے خطوں کو ممالک کو چاہے وہ ترقی آفتہ ہیں ترقی پذیریاں پسمادہ ممالک ہیں انہیں ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے مخالف ممالک جو کہ چین کے حوالے سے گردانیں جاتے ہیں یا ان کی مخالفت صاف دکھائی بھی دیتی ہے وہ بینلقوامی پلیٹ فارمز پر تو شاید چین کو یا چین کے نیریٹیو کو شکست نہیں دے پاتے بلکہ شاید کہ یقین تو اندرونی طور پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چین کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے یہ ان کی صحیح بھی ایک طرح سے کامیاب نہیں ہے اور ایک خواہش ہی ہے ان کی تائیوان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ الہد کی پسند اناثر ہیں جن کو یورپ کی طرف سے امریکہ کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک سپورٹ ملتی ہے کوئی ایک ڈھارس ملتی ہے کہ ہاں جی آپ آگے بڑھیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے حالانکہ تائیوان چین ہی کا حصہ ہے چین کو جس طرح دیگر اپنے علاقے صوبے عزیز ہیں اسی طرح تائیوان عزیز ہے لیکن تائیوان کی ترقی میں وہاں کے میار زندگی میں عالمی سطح پر اس کی جو مسنوات ہیں اس کی جو سرویسز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے بہتری آ رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ تائیوان میں اس طرح کی آوازیں اڑتی ہیں چین سے الہد کی کی حوالے سے جو کہ بڑی مہم قسم کی آوازیں لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک تاثر ملتا ہے چینی سیدر جناب شی جن پنگ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے وہ تائیوان کے باشندوں جو کہ اکثریت یقیناً چین کے ساتھ جڑے رہنے پر ہی آمادہ ہے ان سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں ان سے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں یہ مسئلہ ہم بہتر انداز میں آج ذرا سمجھنے کی کوش کریں گے کہ در اقیقت یہ مسئلہ ہے بھی یا اس کو مسئلہ بنائے جانے کی ایک ایک صحیح ہے ایک تاثر ہے جو ویسٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے حسن داؤد بڑھ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئے تجزیہ کار ہیں عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے حسن داؤد بڑھ صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام ہم قدم میں آپ کو السلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے آپ جی بہت شکریہ بڑھ صاحب تھوڑا سا ہم اس سے پہلے کہ تائیوان میں اگر شورش ہے یا کہیں پہ الہدہ ہونے کی کوئی ایک سوچ ہے اس پہ بات کریں تھوڑا سا تائیوان کے حوالے سے ہم جان لیں کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چین ہی کا حصہ ہے لیکن اس کی ایک الگ ایک ممتاز اگر حیثیت ہے تو وہ کیا ہے اور بعض حوالوں سے کیوں چین سے الگ اسے تصور کیا جاتا ہے یا تصور کیے جانے کی کوشش دکھائی دیتی ہے جی بہت شکریہ ای تنگ کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کو پاکستان کے سٹانس جو ہے اس کے تناظر میں اس سبجیک کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس میں پاکستان ون چائنہ پالیسی کو پرموٹ کرتا ہے وہ یو این کا سطح ہو یا ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل سطح ہو اس میں چائنہ کا جو ون چائنہ پالیسی ہے اس کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے ایک تو اس لحاظ سے ہمیں بالکل کلیریٹی ہونی چاہیے وہ لوگ جو سٹوڈنٹس ہوں انٹرنیشنل ریلیشن کے ان کو یا گورنمنٹ آفیشل یا افکورس نیچرلی جو لیڈیشپ لیول پہ اس بات میں کلیریٹی ہے اب جہاں تک اس کا اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے فیچر کے تناظر کو دیکھنا ہے اور نیچرلی اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بہت سارے کانفلیٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جس میں ریشیا یوکرین یا میڈلیس کی جو غزہ کی کرائیسس ہے اس میں اس کے اندر نیچرلی آپ نے پیسفل کوئیگزسنس کی بات جب کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ممالک جو ہیں اور چینہ کے جو پیسفل کوئیگزسنس کا یا نون انٹرفیرنس پولیسی کو وہ اس سبجیک کو جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جس میں تائیوان ہے یا ون چینہ اس کو غلط کانسپٹ میں لیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز بہت کلیریٹی سے پتہ آنی چاہیے کہ فیوچر جو ہوتا ہے اس کے اندر پوش آف ہسٹری ضرور ہوتی ہے اور ہسٹری اس معاملے بلکل کلیر ہے اور فیکس بلکل کلیر ہیں کہ تائیوان جو ہے وہ کبھی بھی ایک سپریٹ ملک نہیں تھا اور ملک کے لحاظ سے اور خطے کے لحاظ سے چائنہ جو ہے ون چائنہ ہے اور جو دونوں سائٹس ہیں تائیوان سٹریٹس کے چاہے وہ مین لینڈ ہو یا تائیوان کا ایڈیا ہو وہ دونوں ون کنٹری کے لحاظ سے آتے ہیں اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ بہت قدیم ہسٹری میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ون چائنہ کے فارم میں ہی ملتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی جو پولیسی ہے فورن پولیسی یا نیشنل جو ہماری بائی لیٹرل الیلیشنز کے اندر پولیسی ہے اس کے اندر ون چائنہ اور ون چائنہ پرنسپل کو پولیٹیکل بیسس پہ کلیرلی یہ جتنے بھی ممالک ہیں اور بی آر آئی کے اندر بھی جو ممالک ہیں وہ کلیرلی اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہ بات بالکل ہمیں کلیرٹی ہونی چاہیے اور اس میں کنفیجن نہیں ہونی چاہیے کہ جب چائنیز لیڈیشپ کراس ٹریٹ ریلیشنشپ کی بات کرتی ہے تو اس کو لیگل اور ہسٹوریکل فیکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے جو گریفیکل جو پرانے میپس ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ون چائنہ کا جو پولیسی ہے اور جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے چائنہ کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ون چائنہ پولیسی کی وہ بات کرتے ہیں اور اس کو کسی قسم کی کوئی کنفیجن نہیں ہونی چاہیے اچھا بڑ سب کیونکہ امریکہ کے حوالے سے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ اس حوالے سے معایدات موجود ہیں انڈسٹیننگ ہے یاداشتیں ہیں کہ ون چائنہ پولیسی کے حوالے سے انہیں بھی کوئی کنفیجن نہیں ہے جو اس وقت دستویزات ہیں اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تائیوان میں الہدگی پسند اگر کہیں پہ کچھ اناثر ہیں ان کی سپورٹ کرنا کہاں امریکہ کو یا کچھ ممالے کو زیب دیتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ریسنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر سپیشلی ریسنٹ ایرز میں جو ڈیموکرائٹک پروگریسیف پارٹی ہے تائیوان کے اندر اور اس کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے سیپریٹ پوزیشن لینے کی بار بار کوشش کی ہے اور اس کی وجہ سے اکراس تس ٹریٹ تائیوان سٹریٹ کچھ ٹینشن بھی بڑی ہے اچھا اب ایک بہت ہی ریسنٹ لی ایک کتاب آئی تھی دیسٹین فور وار اور اس کے اندر تسیڈیز پرنسپل کی بات کی اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسپیشلی انٹریشن ریلیشن میں اس کو میری پرنانسیشن تھوڑی غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پرانے گریک جو ممالک جو ترقی کرنے لگتے ہیں تو وہ ممالک جو آلیڈی ایک ترقی کے دھانے پہ ہوتے ہیں یا ایک پاور سٹرکچر لے چکے ہوتے ہیں وہ ان ممالک کو جو کسی صورت آگے بڑھتا ان کو روک بڑھنے سے روکتے ہیں اور ان کو کانفلکس کے اندر انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو ترقی کا وہ جو سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں اس کو اس کو روکا جائے کسی طرح ان کو انگیج کیا جائے کہ وہ ایشوز جو کہ ان کے ڈیویلپمنٹ کو اور ڈیویلپمنٹ انجنڈا کو روکتے ہیں اس کے اندر ان کو انگیج کیا جائے اور پھر ان کی اس ترقی کو روکتے ہیں تاکہ ان کا جو کمپیٹیشن ہے اس کو روک دیا جائے اور اسی لحاظ سے جو آپ جو سبجک کو ڈسکس کریں تایوان کو اس لحاظ سے جو اس وقت گلوبل پاور ہیں سپیشلی جو ویسٹ کی گلوبل پاور ہیں جس میں یونائٹڈ سیس بھی ہے وہ تایوان کارڈ کو یا تایوان کے جو ایشو کو اس کو انیسیسرلی اگنائٹ کرتے ہیں اور کراس ٹریڈ جو کنفنٹریشن کی بات کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ یو ایس کی نینسی پلوسی کا بھی وزٹ ہوا تھا اور اس سے بھی کچھ ٹینشن میں اضافہ ہوا تھا سپیشلی جو آپ کی تایوان سٹریٹ کے اکروس یا اسیا پسیفک کا جو ریجن ہے اس کے اکروس آپ بار بار یہ تایوان کارڈ کو پلے کرنے کوش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انیسیسری گلوبل پولیٹکس کے اندر ریلیشنشپ جو ہوتی ہے جو کہ اس وقت کسی بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے رشیہ اور یوکرین کی وزہ سے گلوبل سپلائی چین اور اگر اسی طرح کا کوئی کانفلیکٹ جنریٹ کرنے کی کوش کرتے ہیں تو جو گلوبل پولیٹکس ہے اور جو گلوبل سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اس کو مزید ہیٹ اپ کرنے کی کوش کی گئی تو شاید جو میں بات کر رہا تھا سیڈی سے ہم دیکھیں یا دیگر معاملات اب تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ چین کی سٹریٹیجی کیا ہے کیا حکمت عملی ہے اس سارے منظر نامے میں چین کتنا معثر ثابت ہو رہا ہے اپنے ملک دفاع کے حوالے سے دیکھیں چائنیز جو لیڈیشپ ہے ان کی پرگمیٹیزم ان کا ویجن ان کی کلیکٹیو اپروچ جو ہے وہ ہمیں اگر آپ چائنہ اور ہانگ کانگ کا موڈل دیکھیں جس کے اندر ون کنٹری اور ٹو سسسٹمز کی بات کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت موڈل ہے پیسفل کوئیگزیسٹنس اور ری یونیفیکیشن کا اور چائنیز دو چیزوں کو بہت کلیرلی کہتے ہیں کہ ایک تو وہی بلیف کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اکنومک سٹرنٹ ہے تو آپ پولیٹیکل فرنٹس پہ بہت سارے ایجنڈاز کو لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو بغیر جنگ لڑے وے اون اکنومک پلیٹفارمز آپ جیت سکتے ہیں اور اسی لئے جیسے میں نے کہا کہ جو پیسفل ری یونیفیکیشن ہے یا ون کنٹری ٹو سسٹم کی بات ہے وہ چینیز مین لینڈ یا چینیز گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو کلیرلی بتا چکے اور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ تقریبا ہر پریزیڈن شی کی جو نیو یئر کی سپیچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ اکروس ڈیس ٹریٹ کی بات کرتے ہیں ایک برائیٹ روڈ لیڈنگ ٹو پیسفل ری یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کا انہوں نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے اپنی خطابات میں اور پانچ سال سے تو اس کے اندر اگر ویس کی طرف سے مختلف ایجنڈاس پہ کام کیا گئے چائنہ نے اپنی پولیسی کو بلکل رکھا ہے کہ کس طرح وہ پیسفل ری یونیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں کس طرح اکروس دی سٹریٹ گو جو سسٹم تو ہو سکتے ہیں لیکن سمپلی اس کو اگر پٹ کیا جائے کہ وہ ایک فیملی ہے ایک ملک ہے اور یہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کی خیال رکھنا پیسفل اور انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا دونوں طرف کے جو لوگوں ہیں ان کی بھلائی کا ان کی اکنومک اور سوشل ڈیولپمنٹ کا اور انٹرفیرنس کو ختم کرتے وے کامرائیڈ شپ کو یا کولیبریشن کو پرموٹ کرنا تقویت دی جاری ہے ویرہیز ویس جو ہے وہ سیپریٹس فورسز اور ایک نئی ایجنڈا کی طرف جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف دونوں اکراس دا سٹریٹ جو دونوں پارٹ ہیں ان کے اندر جو سوچ ہیں جو بیسک پرنسپل ہیں جو فلوسفیز ہیں ہو وہ دونوں طرف بالکل اگزیس کرتے ہیں سیبلیریٹی ہے فلوسفیز کی آئیڈیالوجیز کی تو صرف ایک بیچ میں پانی کا ایک ایک سٹریٹ کا ہونا یہ کسی صورت جو ہے اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے تو کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ کسی صورت یہ مائنڈ کو اپیل نہیں کرتا کہ یہ دو ملک ہیں اور ہماری تو پولیسی بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پریزیڈن شی اور چینیز لیڈرشپ اپنی کلیر پولیسی اف ایمپروونگ ریلیشنشپ ایمپروونگ ایکسچینجز کوپریشن اور پیپل میڈیا اس وقت ویس کے ہاتھوں میں ہے چینیز کے نا صرف کلچرل بلکہ لینگویج کے بھی ایشو دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو اس طرح پرموٹ شاید نہیں کر سکتے جس طرح ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ پرموٹ کرتا ہے تو اس طرح سے ای تنگ کہ ایک نیریٹیو باز مصنوعات کی حوالے سے یا ٹیکنالوجی کی دنیا میں دیکھیں تو تائیوان جیسے کہ سیمی کنڈکٹر یا سیم جو یا چپ جی وہ ٹیکنالوجی ہے اس میں ویسٹ کے بہت سے ممالک کو ایک ٹکر دے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چین کے اس علاقے کو چین سے الگ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین کو مزید باقی دنیا سے دور کیا جائے دیکھیں جہاں تک ٹیکنالوجی کو اگر آپ ٹول آف ڈیویجن بنا سکتے ہیں تو میرے خیال یہ تو بلکل مغالطے کی بات اور یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا ٹیکنالوجی اور جو عمل ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی تو فسیلیٹیٹر ہے اور وہ ایجنڈا چاہے وہ کتنے بھی نیگٹیو ہوں وہ کسی بھی صورت یہ ٹیکنالوجی کے حصول کا جو کہ انسان کا بنیادی حق ہے ٹیکنالوجی کا ایکسس یہ اس کو کسی صورت نہیں لے سکتا مطلب فور میننگ فل پرپسز یوز نہیں کر سکتا اب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ ہسی کو بھی اگنور کر دیں اور آپ ٹیکنالوجی کی بیس میں ایک آئیٹم کو ذین میں رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم ٹیوان کو الگ کر دیں تو یہ تو ایک ایک نیچرل چیز ہے اس کو آپ کیسے روک سکتے اور جو ٹیکنالوجی ہے آج کسی ایک ملک پاس ہے کل وہ دوسرے ملک پاس ہو گی اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یا اس ایکسس ٹو دیر ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کسی پرنسپل سٹین سے آپ ہٹ سکیں جو کہ ون چائنہ کا ہے اور ون چائنہ کی یونیفیکیشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے یہ اگر مفروضہ ہم مان بھی لیں کہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ٹائیوان کے پاس ہے تو اس طرح تو بہت ساری ٹیکنالوجی بہت سارے سے ایک ٹیکنالوجی ہے تو میں ایک ملک بناوں گا اور اس کو پرموٹ کروں گا اس طرح نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے اور ای تینک کہ چائنہ کی اگر آج کی دیویلپمنٹ اور پراؤگریس کو دیکھی جائے سپیشلی جو مورڈنائزیشن جو چالیس سال میں پچھلے چالیس سال میں انہوں نے کی ہے اور اس کی بنیاد پہ جو فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے اور جو کپیسٹی بیلڈ کیا گیا میرا خیال ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چائیوان کے جو کوششن ہے اور اس کا جو سلوشن ہے چینی سہدر خاصے پراظم بھی ہیں سال نو کے حوالے سے ان کا خطاب بھی اگر ہم دیکھیں تو مادر وطن کو اس امید کے ساتھ کہ ہم متحد رکھیں گے چین کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھے گی اور ظاہری بات تائیوان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ شورش یا مسائل ہیں لیکن مسائل پہ وہ قابو پالیں گے عوامی سطح پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہی رہنا تائیوان کے اپنے حق میں ہے کیا کہی گا اس حوالے سے ان کے عظم اور یقین دہانی کے حوالے جو چائنیز نیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس کو آپ لینگویج دیکھیں تو جو چائنیز چائنہ کا جو سمبل ہے جیسے چونکو بھی کہتے ہیں سنٹر آف دی ورل یا سنٹر آف دی ورل اندر دی ہی اندر یہ بالکل کلیر ہے کہ چائنہ اور اس کے جو ساتھ دائیوان ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے اور اس طرح ایک لانگ ڈیویلپمنٹ ایجنڈا کو آگے لے کے ہوئے ہانگ کانگ کے ساتھ ری یونیفیکیشن کی اسی طرح میرے خیال ہے کہ جب زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوگی زیادہ اپرچونٹیز آئیں گی اور زیادہ پوزیٹیو انرجی اور پروسپیریٹی آئے گی تو اس کے نتیجے میں یہ جو یہ جو ایشو ہے یہ خود با خود ختم ہو جائے گا اور اسی لیے نہ صرف اس سال کی سپیچ کیونکہ ہمارا فوکس اس سال کی سپیچ پہ اور پریزیڈنشی نے اس دفعہ بھی ہر سال کی سپیچ کی طرح انہوں نے کلیلی ری جووینیشن آف چائنیز نیشن کی بات کی ہے ان کی اگر آپ پہلی سپیچ اٹھا لیں اور بہت سارے لوگ اس کو اگریسی پوسٹر کے طور پہ لیتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چائنیز جو عوام ہے اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے چائنیز کمینس پارٹی سے اور اپنی لیڈرشپ سے وہ چائنیز نیشن کی ری جووینیشن کا ہے اور اس کی بیادی فاؤنڈیشن اسی کی بیس پر ہے اور میرا خیال ہے کہ جو پچھلے چالیس سال میں جس خوبصورتی سے اور جس تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے اور یہ ترقی اور سسٹینیبل بنیادوں پہ ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انفیٹیشن کا کرائیسز ہے چائنیز پہ بھی چائنیز برد سب آپ کی آواز ہم ٹھیک سے نہیں سن پا رہے کائن لے اگر آپ بہتر انداز میں ہم تک اپنی گفتوں کو پہنچا سکیں شاید آپ آپ کو بہتر آنی آپ بلکہ ٹھیک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح چائنیز آفٹر کوویٹ جس خوبصورتی سے اپنے چیلنجز کو ایڈریس کیا ہے اسی طرح وہ یہ جو نہ صرف ایکنومک چیلنجز اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کی سٹرنجز ہے نہ صرف ایکنومک نہ صرف ہیلتھ کیر بلکہ پولیٹیکل چیلنجز کو بھی ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب جس جو ہمیں ایک بات کمپیٹ ہمیں اکثر چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ میڈیا بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے ہم پولیٹیکل دسکشنز کو بہت پرموٹ کرتے ہیں میڈیا کے اندر چائنہ کے اندر اتنی گفتگو نہیں ہوتی اور نیچرلی لینگویج کا بھی ایشو ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لیڈرشپ کا یہ اگر آپ کسی بھی عام آدمی سے چائنہ ہمیں سٹریٹ میں جا کے ملیں تو ایک چیز جس پہ دو چیزیں بلکہ اگر آپ اس کو اگر ڈیوائیڈ کرنا جائے تو وہ دو چیزیں ہیں جس پہ وہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ایک ریجوبینیشن آف چائنہ اور ایک ری یونیفیکیشن آف چائنہ یہ دونوں چیزوں پہ چائنہ کے اندر بچے سے لے کے بزرگ تک پبلک سرونٹ سے لے کے پبلک لیڈیشپ تک کلیرلی اس کے اندر ہم آنگی ہے یہ بڑی اہم بات برٹس آپ کی نظر رہی ہے تاریخ پہ بھی جب سے دوبارہ تائیوان عاملہ ہے مادر وطن سے چین سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ترقی میں بہتری آئی ہے یا ترقی کی رفتار کم ہوئی ہے اور چین سے جڑے رہنے میں کس قدر تائیوان کا اپنا مفاد ہے دیکھیں جب آپ سٹریٹ ہوں جب آپ کے ایجنڈاز اور کلچر سیم ہو جب آپ کی لینگویج سیم ہو ایون کے جو موڈرن کلچر ہے میڈیا ہے وہ بہت ساری سیمیلیریٹیز ہوں میوزک سیمیلر ہو تو اس کے اندر اور جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیویجن ہوئی ہے اس کے اندر ایک ہسٹری کا ایلیمنٹ ہے اگر آپ اس چینیز ہسٹری کو دیکھیں تو جب یہ ڈیویجن ہوئی اور تو اس وقت سے تھوڑا عرصہ پہلے تک چائنہ تو ایک تھا اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے یہ سارا جو پروسس ہوا ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ سو سال سے بھی کم عرصے کی بات ہے اور اس پیریٹ کے اندر نیچرلی جب چائنہ ترقی نہیں کر رہا تھا اور یہ اس وقت پروسپیرٹی کے لیاز سے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ ایجنڈرز کو چاہے وہ اکنومک ہو انڈسٹریل ہو ومن امپاورمنٹ کا ہو یا کوئی بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی بات آپ کر لیں چائنہ تو فور فرنٹ پہ ہے اور چائنہ پولیٹیکل ایشوز جو ممالک کے درمیان ان کو اڈریس کر رہا ہے تو اگر وہ اکروس دو ورل ایشوز کو اڈریس کر رہا ہے رشیہ یوکرین کی بات ہو رہی ہو چاہے وہ اپنے اکروس سٹریٹ جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتا اور اس کے اندر آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ گھڑی بہت قریب آ رہی ہے جب یہ ریونیفکیشن ہو جائے گی اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس تانس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کوئی جھول نہیں آ رہا چاہے کوئی بھی لیڈر ہو چاہے شی چنپنگ ہو یا ان سے پہلے کی جو لیڈرشپ اس معاملے میں کوئی چینج نہیں آ رہا تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ تائیوان کے بھی حق میں ہے کہ لوگوں جو لیڈرشپ ہوتی ہیں وہ پبلک کی آواز ہوتی ہیں اور یہ جب آپ دیکھیں گے کہ مزید جب پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کیونکہ روٹس تو ایک ہیں خاندانی ریلیشنشپ بھی ہیں جی جی فوچین اور تائیوان اور یہ تمام ایریاز کو جب آپ دیکھیں گے کہ مزید جب یہ لوگ بڑھیں گے جب ٹورزم بڑھے گی اکراس سٹریٹ ٹریول زیادہ ہوگا اور ابھی بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ بلکل یہ جانے جانے لیں کیونکہ ہم سیاسی سفارتی یا معاشی اعتبار سے چین کی کت کارڈ کا ذکر کرتے ہیں لیکن دفاعی اعتبار سے بڑھا مضبوط ملک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شورش کہیں بڑھتی ہے تائیوان میں یا بیرونی مداخلت ایک حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو دفاعی اعتبار سے چین اس قابل ہے کہ اس تمام تر جو پروپیگنڈا ہے اس کا مقابلہ کرے اور عسکری اعتبار سے بھی نمٹ لیں ان ممالک سے جو اس کے اندر مداخلت کا باعث ہے دیکھیں اس وقت چائنہ کی جو ملٹری مائٹ نہیں تھا جب چائنہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی چائنہ نے بہت ساری جنگیں لڑی اور ان کو جیتا بھی اب تو چائنہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اور میں بات کر رہا ہوں نورت کوریا کے اگر آپ کونفلک کو دیکھ لیں چائنہ نے جو تریٹوریل دیسپیوٹس میں ہوں کو جس طرح آئی کی ہے اب تو چائنہ کی جو ملٹری سٹرنٹ ہے اور ملٹری سٹرنٹ درائیف کرتی ہے ایکنومک سٹرنٹ اور ایکنومک سٹرنٹ درائیف کرتی ہے انڈسٹریل سٹرنٹ سے اور یہ سب تینوں چیزیں درائیف کرتی ہیں پبلک سٹرنٹ سے ہاتھ سے ایون کہ اب تو وہ ائر کاریر نیوکلئر سمرین یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں تو پھر کسی بھی مغالطے میں رہنا کسی بھی شک میں رہنا کہ چائنہ کے پاس یہ ملٹری سٹرنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو چائنہ تو اپنے دفاع کے طور پہ لے گا تو تو جب آپ کیا چائنہ کے پاس اتنی بھی سٹرنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکے یہ تو میرا خیال ہے بلکل ہی مغیر بہت بات ہے مطلب ہے مبالغہ رائی ہے اور اس کے اندر تو مطلب ہے آپ کی تمام جو نوشنز ہیں وہ بلکل ہی غلط ہیں میرا خیال ہے چائنہ بلکل یہ سٹرنٹ رکھتا ہے ملیٹری باقی بھی جتنے بھی پلرز آف سوشل پلرز بھی جو اگر آپ ایڈنٹیفائ کر لیں اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے اور اب تو چائنہ کی ڈپلومیسی چائنہ کی میڈیا چائنہ کی لینگویج اور چائنہ کی دیپلومیسی کے اندر جو اگر آپ جو موڈرن ٹولز ہیں جس میں سوشل میڈیا بھی آتا ہے اس کا استعمال بھی اگر دین میں رکھیں اور سب سے امپورٹنلی چائنہ کے پاس جو آپ نے ہارڈ ویر کہا اس کے اندر انٹیلیجنس لیٹی ہارڈ ویر یہ سب چیزیں اتنی اچھی قوالیٹی کی اور جس لیول کی ہیں دیکھیں آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں اس ملک کے بارے میں جو کہ سپیس کے اندر اگر اگر آپ ریشیا کو بھی دیکھ چاہیں تو شاید اب ریشیا تیسری ملک میں پھر انڈیا اور پھر باقی ملک ایک ایسا ملک جو کہ سپیس کو آہ کونکر کرنے کی طرف جا رہا ہے سپیس کو یوز کر رہا ہے وہ کیا اپنے ملک کی اور اپنے کنٹری کی اور اپنے ون نیشن پولیسی کا دفاع نہیں کر سکتا یہ میرا صلح بلکل کلیر ہے ہم سب بہت ٹھیک ہے حسن دعوت بڑھ سب بہت شکریہ سام موضوع پہ آپ نے گفت کو فرمائی آپ کے وقت شکریہ حسن دعوت سب سینئر تجزیہ کار امرضہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ہم بات کر رہے تھے تائیوان سے متعلق اور تائیوان سے چین کا اتحاد جو ناغذیر ہے سینئی صدر سوالے سے گویا ہوئے ہیں اتحاد قائم ہے قائم رہے گا تائیوان چین کا حصہ ہے اور رہے گا یہ کہنا بھی تھا اور یہ ماہرین اس سوالے سے کنونسٹ ہے کہ چین اپنا دفاع یقینی بناتا ہے آج تو ایک بہت بڑی طاقت ہے معاشی عسکری سیاسی کئی ایک اعتبارات سے لیکن اس سے پہلے ماضی کی چند دہائیاں ہم اگر تائے کرتے ہوئے چین کی ہسٹری آپ سے بیان کریں تو اس وقت بھی شاید سیاسی اور عسکری اعتبار سے اتنا طاقت فر نہیں تھا جتنا آج ہے تب بھی مقاول بڑٹ ساب کیوئی کہ اس نے اپنے ملک کا دفاع کیا اپنے ملک کے خطوں اور اپنے ملک کے شہروں کا اپنے شہریوں کا اپنی تہذیب کا اپنی ثقافت کا اپنے اقدار کا انہیں بہت دفاع کیا ہے تو آج اگر تائیوان اور پھر تائیوان کے حوالے سے موجود ہے عالمی سطح پر بھی جائے طاقت فر ممالک ہوں یا پھر پسپاندہ ممالک جانتے ہیں کہ تائیوان چین کا حصہ ہے تو اس طرح کی شورش کارگر ثابت تو نہیں ہو سکتی لیکن باہر کیف اس سے نمٹنے کے جتنے بھی یقیناً چین راستے ہیں ان پہ یقیناً چین پورا اپور اور دسترس رکھتا ہے ہم یقیناً ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک دوست ملک کی حیثیت سے ہم یہ مانتے ہیں اور ون چائنہ پولیسی پر کاربند ہے دیگر ممالک کو بھی اس پولیسی کو یا اس اتحاد کے حوالے سے یا ایگریمنٹ کے حوالے سے اس کی پازداری کرنی چاہیے اور امریکہ اس حوالے سے کئی آداشتوں پر دستخط بھی کر چکا ہے کئی معایدات اس حوالے سے موجود ہیں کہ ون چائنہ پولیسی ان کی بھی فون پولیسی کا حصہ ہے جو نے یاد دلانی کی ضرورت ہے آج کا پروگرام بس یہی تک ہم قدم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نگے اہمان